بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا پیارا سا گلدستہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 23 جنوری 1981 بروز جمعہ المبارک کا واقعہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین بنگلہ شریف میں جلوہ گر تھے کلاموں کی کافی تعداد بھی حاضر بارگاہ تھی آپ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ جناب لنگر شریف کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں شمس سونا بنانا جانتا ہوں تولہ منصر وغیرہ ایک دن میں بنا لیتا ہوں میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں میں تونسہ اقدس حاضر ہوتا ہوں اگر لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو میرا پیر مجھے دے دیتا ہے مزید ارشاد فرمایا کسی نے مجھے کہا کہ تجھے ایک چیز دوں میں نے کہا میرا دل یہ ہے کہ تُو مجھے کوئی چیز نہ دے مجھے میرے پیر کا دروازہ کافی ہے آپ گریب نواز علی رحمہ نے فرمایا کہ ایک سکھ حضرت پیر پتھان گریب نواز رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا جناب فقیری کیا چیز ہے اس وقت سکھوں کی حکومت تھی وہ بڑا افسر تھا اور فوج ساتھ لیا حضرت پیر پتھان خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی گریب نواز نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس لاکھ آئیت خوش نہ ہو اور لاکھ چلا جائے تو محسوس نہ ہو فرمایا کہ ایمان شرط ہے فرمایا اس سکھ کی قسمت نہ تھی اگر مسلمان ہوتا تو کامل ہو جاتا کمر کریم لجپال گریب نواز علی رحمہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ خاندان چشت اہل بحیشت میں جتنا دنیا کو ہماری مشایخ نے جوتا مارا ہے اور کسی نے نہیں مارا لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لئے وظیفہ پڑتے ہیں مگر ہمارے خاندان چشت اہل بحیشت کا وظیفہ ہے کہ دنیا ہمارے پاس نہ آئے دوستو مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ